اسلام علیکم رمضان کے اس بابرکت مہینے میں آج ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لئے اور تھرو آؤٹ عمرہ انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ رکھوں گی اپنی دعاوں میں اور کلپس میں کیونکہ رمضان ہے اور راستے میں افتار کا ٹائم ہو جانا ہے اس لئے ہم لوگ گھر سے ہی بندوبست کر کے جائیں گے اس کے لئے میں نے یہ کچھ کھجوریں رکھی ہیں ساتھ میں اور یہ امی نے چکن کا یمی سا سالن بھی ریڈی کر لیا ہے اور ساتھ میں یہ کچھ فروٹس ہیں اور یہ لبن جو تھک اور یمی سی لسی ہوتی ہے اور پھر یہ کچھ برتن ہے باقی روٹی وغیرہ ہم رستے سے لے لیں گے سالن کے ساتھ کھانے کے لئے اور اب میں ذرا یہ سب پیک کر رہی ہوں سگڑاپا دکھانے کی ایکٹنگ فول آن ہے باس آپ لوگ بھی جب بھی عمرہ یا کسی بھی سفر پر جاؤ کچھ نہ کچھ ساتھ میں ضرور رکھ لیا کریں کیونکہ کیا پتہ ہوتا ہے کب بھوک لگ جائے اور راستے میں کچھ اویلیبل ہو یا نہ ہو پیکنگ ہو گئی ہے اور اب ہم سب لوگ احرام بانیں گے اور عمرہ کے لئے دو نفل ادا کر کے نکل جائیں گے اور ہمارا سفر شروع ہوا چاہتا ہے اب ہم جا رہے ہیں گاڑی کی طرف اور پھر بس مکہ کے سفر رستوں پر رمضہ ماں اور پھر بس مکہ کے سفر راستے میں ہمارے جدہ سے مکہ کے چنوں چنوں سے پہاڑ یہ جدہ کی جیل ہے اور ابھی افتار ٹائم ہو گیا ہے اس لئے اس کے ساتھ بنی مسجد کے پاس ہم افتار کریں گے جو ہم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے اور میری امی کا سموسوں کا شکوا جی تو پونے ساتھ پر ہم نے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر دوبارہ سفر شروع کر دیا ہے ہم یہاں سے شمیسی جائیں گے جہاں سے گورمنٹ کی بسز آگے مکہ لے کر جاتی ہیں سب مسلمانوں کو جو بھی عمرہ کے لیے آتے ہیں اور یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ رمضان میں عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس لئے پھر رش بہت بڑھ جاتا ہے وہاں پر ٹرافک وغیرہ کا تو اس لئے ہمیں عمرہ کرنے والوں کو اپنے گاڑی کو شمیسی پارکنگ میں روک کر بسز سے آگے جانا ہوتا ہے اچھا یہ میں بتانا بھول گئی کہ مسجد میں ہمیں یہ لسی اور کھجور پیکٹ ملا تھا یہ مجھے ایسی کیوٹ سی افتار پیکٹیز اتنے مزے گے لگتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کھانا پینا ہو گیا ہے اب ہم بس چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے اور یہ آ رہا قرآن والا پل یعنی منزل نزدیک ترین ہے جناب یہاں سے اب ہم بس کی ٹکٹس لیں گے اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بس کی ٹکٹس جانے کے لئے اور واپسی کے لئے دونوں ایک ساتھ دے دیتے ہیں اور ٹوٹل ایک پیسنجر کا اب انہوں نے بڑھا دیا ہے اور اب سولہ ریال بنتا ہے ٹکس وغیرہ ملا کر تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ جن جن لوگوں نے عمرہ کے لئے آنا ہے میں آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ کر رہی ہوں جی تو گاڑی ہم نے پارک کر لی ہے اور وہ ہماری گری بس کھڑی ہے جو ہمیں مکہ لے جائے گی چلو جی سب سے آگے سیٹ مل گئی اور اب مزا آئے گا سامنے سے ششے سے دیکھیں گے سارا سفر اور باقی ساری بس فی الحال خالی ہے تو بس کے فل ہوتے ہی پھر مکہ کے لئے ہم روانہ ہو جائیں گے تو بس چل پڑی ہے اور ٹائم ہو رہا ہے سیون فیفٹی ٹو یہ ہم پہنچ گئے آلموسٹ اور ٹائم ہو گیا ہے ایٹ ٹوینٹی ایٹ یعنی کہ تقریباً تیس سے پینتیس منٹ میں ہم مکہ میں انٹر ہو گئے ہیں یہ آپ لوگ کراؤڈ چیک کریں نماز کے بعد ذرا تواف کیلئے ہمیں فرس فلور جانا پڑا کیونکہ نیچے کابا کے آس پاس بہت زیادہ رش ہے اس لئے پولیس والے اور سیکیورٹی والے نیچے بلکل نہیں جانے دے رہے تو اب میں ذرا تواف کرلوں پورے دھیان کے ساتھ اور ہم ایک دو چکر تو یہیں لگائیں گے اور پھر عشاء کے بعد جب گرانڈ فلور پر یہ لوگ جانے دیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم باقی تواف نیچے کابا کے آس پاس ہی کمپلیٹ کریں گے پھر لیٹا کھنty تواف ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ الحمدللہ اور سب کو دعا میں یاد رکھا اور آپ دیکھیں کہ رمضان میں سیکیورٹی اور سکاؤٹس جو لوگوں کو گائٹ کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں یہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے پورے مکہ میں گوڈ جوب سعودی گورنمنٹ گوڈ جوب اب ہم نے صحیح کرنی ہے تو اب ہم صحیح کے لئے جا رہے ہیں اللہ خدا جاتا ہے خود بخود یہاں پر سکیٹ کم ہو جاتی ہے انسان کی سعیو والی جگہ بہت کراؤڈی ہے تو نیکس چکر سے میں اندر جو ویلچیرز والوں کا پورٹشن ہے وہاں سے اپنی سعی کمپلیٹ کروں گی لیڈی ہونے کا کچھ تو فائدہ اٹھائیں نا میں اور امی جی تو الحمدللہ 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 عمرہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے سب کے لئے بہت بہت دعائیں کی اپنے لئے بہت دعا کی تمام مسلمانوں کے لئے جو مشکل میں ہیں آسانی میں ہیں سب کے لئے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ بس ہماری دعائیں قبول فرمائے جی تو واپسے کے لئے ہم بس میں بیٹھ گئے ہیں اور وہیں پاس میں ہی جوسیز اور پانی مل رہے تھے جو کہ ٹھنڈے تھار تھے اور اب میں انجوائی کر رہی ہوں چلیں جی عمرہ ہمارا ہو گیا اور اب ہم چلتے ہیں واپسے کے رستوں پہ ہماری یہ بس تھی جس نے ہمیں اب اتارا ہے اور اب ہم اپنی گاڑی کو ڈھونیں گے جو کہ یہ ہے ڈی ون اور گاڑی ہماری کھڑی ہے ہے جی تری پہ اوف اللہ بہت چلنا پڑے گا اور تھکن but it's okay نہیں ہماری کھڑی ترستی housing گاڑی چشون غفب sunglasses اینڈ پر یہ کہنے مجھے کہ آپ میں سے اکثر لوگ اب نیگٹیف کومنٹس کر سکتے ہیں کہ عمرہ کرنے گئی تھی اس پر دھیان دینے کے بجائے تمہیں اپنا ولوگ بنانے کا پڑا ہوا تھا تو میں بتا دوں کہ الحمدللہ میں نے عمرہ بہت دل لگا کر اور اچھے سے کیا بس اپنی آڈینس کے لیے جو کہ سعودیہ سے باہر رہتے ہیں اور مکہ مدینہ نہیں آسکتے اور ان کو شوق ہوتا ہے مکہ مدینہ کا تو میں نے جسٹ ان کے ساتھ یہ خوشی اور برکت کے لمحات شیئر کرنے کو اگر بیچ بیچ میں کچھ کلپس بنا لی ہیں تو مجھے نہیں لگتا اس میں کسی کو بھی اعتراض ہونا چاہیے باقی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے آمین سم آمین موسیقا